السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا تصور کریں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے گرمی کی شدت سے آپ کا حلق خوشکوا پڑا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے بدنی قوتیں جواب دے چکی ہیں آپ کچھ پینے کیلئے تلاش کر رہے ہیں کہ اچانک آپ کو ایک تھیلے والا نظر آتا ہے جو گنے کا رس بیچ رہا ہے پاس ہی ایک فریج میں رنگا رنگ مختلف ذائقوں کے ساتھ ترہ ترہ کے مشروبات جنہیں سافٹ رنگز کا جاتا ہے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ گنے کا راست چنیں گے یا کم سے کم آئندہ اسے منتخب کریں گے کیونکہ کولا مشروبات میں کیفین ہے جو ڈائیوریٹک ہے پیاس میں شدت کا باعث بنے گی وقتی طور پر اچھا احساس ہوگا مگر بعد میں بیچینی بڑھ جائے گی اس میں ہائی شوگر ہے اور وہ بھی ایڈیٹ شوگر جو صحت کو برباد کر دیتی ہے موٹاپا پیدا کرتی ہے ان میں فاسفوری کیسڈ ہے جو جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے دانتوں کا انیمل خراب ہو جاتا ہے چمک ختم ہو جاتی ہے کیوٹیز بن جاتی ہے دانت داڑیں مسوڑیں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں گردے متاثر ہوتے ہیں بری طرح سے وغیرہ وغیرہ یہ سارے نقصانات جن سے آپ کسی حد تک تقریباً واقف ہی ہیں جبکہ اس کے برعکس گنے کا راست صحت ہی صحت ہے بس گنے دلے ہوئے ہیں وہ برطن صاف ستھرے ہونے سے آئیں ہیں اور نمک سکرین ملانا ہو یہ پیاس کی شدت ختم کر کے بدن کو راحت دے گا گنے کے راست میں قدرتی شوگر اور الیکٹرولائٹس بدن کو فوری توانائی دیں گے جستی پیدا کریں گے اس میں ویٹامین اے بی سی ہے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے یہ بدن سے سفرا کو یعنی گرمی کو خارج کرے گا یرکان سے بچائے گا یرکان کی صورت میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے جگر کی اصلاح کرے گا حازم مادوں کا افراز ہوگا یعنی حازم انزائمز کی سیکریشن ہوگی جس سے نظام حازم بہتر ہو جائے گا اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو گرمیوں میں جلد کو خراب ہونے سے بچائیں گے قدرتی چمک برقرار رکھیں گے گردوں کے افعال بہتر ہوں گے جسم سے ٹاکسینز خارج ہوں گے اس میں موجود ویٹامین سی قوت مدافعت کو مضبوط بنا کر آپ کو صحت مند رکھے گا یہ محفوظ ہے سستہ ہے ریفریشنگ ہے انرجیٹک ہے شوگر پیشنٹ بھی مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں اگر معاملہ بہت زیادہ حساس نہ ہوتا تو خود بھی بہتر انتخاب کریں اور دوسروں کو توجہ دلائیں قدرتی چیزوں کے استعمال کو فروغ دیں اسی میں ہماری بقا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ننے معصوم بچوں کو لوگ کول ٹرنکس دے رہے ہوتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ یہ ان کے ناظر کا عذاب پر کس قدر برا اثر ڈالے گی ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کے لیے کول ٹرنکس لینے کے لیے نہیں بھاگنا بلکہ قدرتی نعمتوں سے اس کی توازو کرنی ہے اور رہنمائی بھی کرنی ہے تاکہ وہ بھی آئندہ درست فیصلہ کرے اور یوں کڑی سے کڑی ملتی جائے گی صرف اپنی غزا میں سے نقصان دے چیزیں نکال کر ہم بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جن کی آپ کو پرواہ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ